زفر اچھا بھرا ماکو لڑکا تھا شاہستہ محذب اور پڑھا لکھا محلے میں سب ہی اسے اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے ہر کوئی عزت سے ملتا سب اس کی تعریف کرتے وہ تھا بھی قابل تعریف کہ شریف النفس تھا اور ایفے پاس کر لینے کے بعد ملازمت کر رہا تھا محلے میں بہت سے لوگ اس لیے بھی اس کی تقریم کرتے تھے کہ وہ باقائدگی سے اخبار پڑھتا تھا اور پڑھنے کے بعد اسے چوک بیٹھے ان بزرگوں کو دے دیتا جو پڑھنے کا شوق تو رکھتے تھے لیکن اخبار خرید نہیں سکتے تھے زفر کو عادت تھی کہ خبروں کے ساتھ ساتھ اشتہارات بھی غور سے پڑھتا تھا ان دنوں اس کے شادی ہونے والی تھی جب ایک روز اس کی نظر کچھ اس قسم کے اشتہارات پر پڑھی جو ازواجی زندگی کی سچی خوشیوں اور کامیابیوں سے متعلق تھے ایک اشتہار میں درش تھا کہ ہر نوجوان کو شادی سے قبل ہم سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے تاکہ ازواجی زندگی کی ناکامی کا امکان سو فیصد جاتا رہے جانے اس کے جی میں کیا سمائی کہ اس نے بھی ایک روز ایک اشتہار سے متاثر ہو کر ماہرے ڈاکٹر کے مطب پر جا کر حاضری دی جس کا اشتہار اور پتہ اخبار میں درش تھا ڈاکٹر صاحب خندہ پیشانی سے ملے اور پوچھا کہ آپ شادی شدہ ہیں جی نہیں انقریب شادی ہونے والی ہے زفر نے جواب دیا تب تو آپ ٹھیک وقت پر صحیح جگہ آئے ہیں کیا آپ اپنی ازواجی زندگی کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں ظاہر ہے ہر شخص ہی اپنی ازواجی زندگی کو کامیاب دیکھنا چاہے گا تب تو آپ کو ہم سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے ورنہ ممکن ہے کہ شادی میں ناکامی کا مو دیکھنا پڑ جائے غرض ڈاکٹر نے اس سیدھے سادھے نوجوان کو اس طرح اپنی لچھے دار باتوں میں الجھایا کہ بیچارے زفر کا دماغ کھومنے لگا ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ آپ کو کچھ عرصہ ہم سے باقاعدہ علاج کروانا چاہیے ورنہ آپ کی شادی ناکام رہے گی زفر اس بات کا مطلب نہ سمجھا پھر بھی یہ خوف سا اس کے جاں غزیر ہو گیا کہ ممکن ہے ڈاکٹر کا قیافہ درست ہو اس علاج کی ضرورت ہو اور اس بات کا اس کو علم نہ ہو مطلب سے لوٹا تو بہت پریشان تھا کئی روز تک گمسم رہا اسی سے بات نہ کی اس چالباز نام نہار ڈاکٹر سے ملنے کے بعد وہ الجھنوں کا شکار ہو کر رہ گیا تھا کبھی سوچتا ڈاکٹر کی باتیں سچ نہ ہو تو کیا فیلحال شادی سے انکار کر دوں کبھی ارادہ کرتا کہ ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جاؤں جس نے علاج اور دوا کی بھاری فیس بتائی تھی پھر خود کو سمجھاتا کہ سب سوچوں پر مٹی ڈالوں اور حالات کا مردانہ وار مقابلہ کروں ضرور ڈاکٹر کی باتیں وہم میں ڈالنے والی ہیں لہٰذا اس بات کو ایسے بھول جاؤں جیسے میں کسی ڈاکٹر کے پاس گیا ہی نہیں پس وہ دوبارہ اس اشتہاری ڈاکٹر کے پاس نہ گیا لیکن پریشان ضرور رہنے لگا اور شرم کی وجہ سے کسی سے اس بات کا تذکرہ بھی نہیں کیا حتیٰ کہ وہ دن آ گیا جب اس کے والدین بڑی دھوم دھام سے بارات کے ساتھ چاند سی بہو بیا کر گھر لی آئے جو وہم ڈاکٹر نے اس کے ذہن میں ڈالا تھا وہ اس کے ذہن سے ابھی تک نہ مٹا تھا لہذا بیوی کا گھنگٹ اٹھاتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ کام پر رہے تھے کہ کہیں میری ازواجی زندگی ناکام نہ ہو جائے شاید میری بیوی میرے ساتھ خوش نہ رہ سکے لیکن شادی کے بعد یہ اندازہ غلط ثابت ہوا اس کی دھہن اپنے دلہا کو پا کر بہت خوش تھی اور اس سے محبت کرنے لگی دونوں ہی ایک دوسرے سے خوش تھے اور ایک دوجہ بینہ زندہ رہنے کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے زفر کی شریک حیات نے ہر طرح سے اس کا خیال رکھا اور اس کی خدمت کرتی تھی زفر نے اس چپ زبان ڈاکٹر کی کہی باتوں کو جھوٹا سمجھ کر بھلا دیا اور جو خوف اس کو اپنی ازواجی زندگی سے متعلق تھا وہ دور ہو گیا وہ چڑسا یوں ہی ہسی خوشی گزر گیا ایک روز وہ سسرال گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی کا چچا ذات بھائی فرحان دس برس لندن میں گزارنے کے بعد کل کے فلیٹ سے وطن واپس لوٹ رہا ہے اس کے سسرال میں سبھی افراد بہت خوش تھے کیونکہ فرحان ایک طویل عرصے بعد لوٹ رہا تھا زفر نے بھی رسمن اس کی دعوت کا پوگرام بنا ڈالا دوسرے دن وہ فرحان کو خود جا کر گھر بلا لیا اور اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر خاطر مدارت کا کچھ سامان لینے بازار چلا گیا فرحان اور زفر کی بیوی طیبہ گھر میں رہ گئے تھے اچانکہ کچھ دور جانے کے بعد زفر کے دل میں خیال آیا کہ اس کی بیوی اپنے کزن کے ساتھ اکیلی گھر میں ہے اور یہ کوئی احسن بات نہیں ہے تب ہی کچھ فہمی سا ہو کر وہ واپس لوٹ آیا اور گھر میں داخل ہونے کی بجائے باہر سے اس کمرے کی طرف گیا جس میں وہ ان دونوں کو باتیں کرتا ہوا چھوڑ آیا تھا اس نے فرقی کے سراخ میں سے جھان کر دیکھا فرحان اور طیبہ اپنی اپنی جگہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے وہ زیادہ بلند آواز سے نہیں بول رہے تھے تب ان کی باتیں زفر کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی دونوں ایک دوسرے سے مناسب فاصلے پر بلکل اسی طرح بیٹھے تھے جیسے وہ ان کو چھوڑ کر گیا تھا البتہ اس کی بیوی بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی اس کی اس حرکت پر زفر کو شبہ ہوا کہ وہ کسی خاص سبب سے ایسا کر رہی ہے زفر کے والد کے دفتر سے آنے کا وقت ہو رہا تھا اور وہ اس کے سسرال کے مردوں کا اپنے گھر آنا جانا پسند نہ کرتے تھے ممکن ہے میری بیوی اس جر سے بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی ہو اس نے سوچا تاہم شبہ دل میں گھر کر چکا تھا فرحان کے جانے کے بعد اس نے اپنے شک کا اظہار بیوی سے کیا وہ بری طرح رونے لگی اور کلام پاک اٹھا کر کہنے لگی کہ وہ فرحان کو سکے بھائیوں کی طرح سمجھتی ہے اور دعوت بھی اس نے نہیں خود زفر نے اس کی کی ہے اس بات سے اس کا شک وقتی طور پر دور ہو گیا لیکن آہستہ آہستہ یہ شک اس کے دل میں گھر کرتا گیا اب اس کو وہم ہونے لگا کہ اس کی بیوی نے محض گھر بچانے کے لیے جھوٹی قسم اٹھائی ہے وہ دوبارہ فرحان سے ملا اور اس سے اپنی ہلچن بیان کی وہ چونکہ یورپ سے آیا تھا اور خاصا روشن خیال تھا اس لئے زفر نے اس کے سامنے اپنی ہلچن ظاہر کرنے میں کوئی قباہت محسوس نہ کی کیونکہ ہر صورت وہ اس ہلچن سے نجات چاہتا تھا فرحان نے تحمل سے اس کی بات سنی پھر کہنے لگا کہ تمہیں کس طرح یقین دلائے جا سکتا ہے کہ میرا تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی غلط تعلق نہیں ہے کیا صرف سمجھانے سے یا قسم اٹھانے سے جیسے بھی تم کہو میں تیار ہوں اس نے یقین دلائیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ محض تمہارا وہم ہے میرا تمہاری بیوی سے نہ کبھی پہلے کسی قسم کا کوئی تعلق رہا ہے اور نہ اب یا آئندہ رہے گا وہ میری سگی بہن جیسی ہے اگر تم خود مجھے مدھو نہ کرتے تو میں تمہارے گھر آتا بھی نہیں تم نہ بھی آتے مگر میری بیوی تم آئے کے جا سکتی ہے فرحان نے اپنے غصے پر قابو پایا اور مجبور ہو کر مسجد میں جا کر قرآن پاک پر قسم کھائی اور ان باتوں کو دہرائیا تاکہ زفر اپنی اس ذہنی کشمکر سے نکل جائے جو اسے تکلیف دے رہی ہے اور نارمل ہو جائے تاکہ خوش و خرم نارمل زندگی گزار سکے فرحان کی اس کوشش کے سبب زفر نارمل ہو گیا اور بظاہر مطمئن بھی لیکن یہ وقتی اتمنان تھا کچھ دن بعد پھر اسے شکوک و شبہات ستانے لگے کہ ممکن ہے فرحان نے میرے مجبور کرنے پر قرآن اٹھایا ہو اور جھوٹی قسم کھائی ہو اب وہ پہلے سے زیادہ پریشان رہنے لگا اس نے ایک بار پھر بیوی سے باز پرس اور مطالبہ کیا کہ وہ اس کو اپنی بے گناہی کا یقین دلائے اور اس بات کے لئے مقدس کتاب کو پھر سے اٹھائے کہ اس نے ڈر کی وجہ سے تو جھوٹی قسم کھائیے بیچاری قسمت کی ماری تیبہ نے شوہر کے سکون دل کی خاطر ایک بار پھر قرآن پاک ہاتھ میں لے کر کہا کہ وہ زفر کے سوا تمام مردوں کو اپنا سگا بھائی سمجھتی ہے سمجھتی تھی اور آئندہ بھی سمجھتی رہے گی اس نے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ ہر طرح کے حالات میں زندگی بھر اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گی اور ہمیشہ اس کی وفادار رہے گی اس نے یہ بھی کہا کہ اب بھی اگر آپ کو شک ہے تو میں عمر بھر فرہان سے پردہ کروں گی اور کبھی اس کے سامنے نہیں جاؤں گی نہ کبھی اس سے بات کروں گی کہو گے تو مائی کے جانا بھی بند کر دوں گی اس بات پر زفر کے آنسوں نکل پڑے اس نے کہا تم مائی کے جانا بند نہ کرو میں یہ پابندی تم پر نہیں لگاؤں گا بس میں ویسے ہی وہم کا مریض ہو گیا ہوں ورنہ جانتا ہوں کہ تم باوافہ ہو اور میری سوا کسی سے محبت نہیں کرتی مجھے ماف کر دو میں آئندہ تم پر شک نہ کروں گا بس ایک بات مان لو جب تک فرہان لندن واپس نہیں چلا جاتا تم مائی کے نہ جانا اور نہ کہیں باہر جانا اس میں کیا مزائی کا تھا بھلا طیبہ تو خود پریشان تھی اس نے فوراں وعدہ کر لیا تاکہ اس کی پرسکون زندگی میں کوئی خلل نہ آئے زفر نے بھی پھر اسے نہ جتلایا کہ وہ اس پر شک رکھتا ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی یہ سمجھے کہ مسلمان ہو کر بھی میرے شوہر کو قرآن پر قسم کھانے پر اعتبار نہیں ہے فرہان جو زفر کے مدعو کرنے پر ایک بار اس کے گھر آیا تھا دوبارہ نہ آیا اس کے بعد بھی زفر کو دلی سکون نہ ملا اور وہ مسلسل شک کی آگ میں ایک سزا کے طور پر جھلستا ہی رہا جب بیوی مائکے جاتی تو اس کو ترہ ترہ کے خیالات ستانے لگتے اسے یوں محسوس ہوتا جیسے اس کی بیوی اس کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے انہی دنوں طیبہ نے اپنی دانست میں شوہر کو خوش خبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے وہ بہت خوش تھی لیکن زفر کو اس خبر سے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی اس کو اشتہاری ڈاکٹر کی باتیں یاد آنے لگیں اس ڈاکٹر نے کہا تھا اگر تم نے علاج نہ کرایا تو شاید تمہیں اولاد کی خوشی نصیب نہ ہو تب ہی اس کے دل میں یہ خیال جاک پڑا ہو سکتا ہے یہ خوش خبری مجھ سے نہیں کسی اور سے وابستہ ہو یہ خیال آتے ہی کچھ دن وہ بہت پریشان رہا ترہا اپنی اس نامہ کو اس سوچ سے لڑتا رہا بلاخر جب بات اس کے اختیار سے باہر ہو گئی تو تنگ آ کر اس نے اپنی سوچ کا جہنم بیوی کے سامنے کھول دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے شک ہے تم جو خوش خبری مجھے سنا رہی ہو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے ان دنوں ایسے معاملات میں ڈی این اے وغیرہ کے چرچے نہیں تھے جیسے کہ اب ہیں تاہم ایسے ذہنی آرز لاحق ہو سکتے تھے جیسے زفر کو لاحق تھا شوہر کی بات سن کر طیبہ تو پھتر کا بدھ بن گئی وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ خوش ہونے کے بجائے اس کا شوہر ایسی بات کر دے گا اس کی ساری خوشی خاک میں مل گئی سارا دیر بعد جوہی سے ہوش آیا اس نے چیخ ماری اور پھر آگ بگولہ ہو گئی عزت نفس کو مجھروح کرنے کی تکلیف برداشت کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے بات اب حد سے بڑ گئی تھی طیبہ نے اپنے چہرے پر تھپڑ مارے اور پھر دھانے مار مار کر رونے لگی اس نے ایک بار پھر مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بہت بڑی قسم کھائی اور بولی ہونے والے بچے کے باپ آپ ہی ہیں میں شادی سے پہلے بھی پاک دامن تھی اور اب بھی پاک دامن ہوں اور آئندہ بھی اپنی پاک دامنی کو برقرار رکھوں گی اگر میں نے جھوٹی قسم اٹھائی ہو تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو میرے لئے جہنم بنا دے میں کبھی بخشی نہ جاؤں ورز جس قدر ممکن ہو سکا اس نے شہر کی غلط رہمے کو دور کرنے کی کوشش کی اس سے زیادہ شریف اطابہ بیوی اور کیا کر سکتی ہے اور اس طیبہ نے جس قدر ممکن ہو سکا زفر کا وہم دور کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا دل پھر بھی شک کی آلودگی سے پاک نہ ہو سکا طیبہ کیا کوئی بھی یہ بات نہیں سمجھ سکتا تھا کہ دراصل زفر کسی ذہنی آرزی میں مقتلا ہے کیونکہ وہ بلکل صحت مند تھا ہر طرح سے تندرست نظر آتا تھا ایک وہم کی سیوا اس کا ہر فیل نارمل انسان کے جیسا ہی تھا پھر کوئی کیسے جان سکتا تھا کہ اس کا ذہن کیوں ہر وقت شک و شبے میں کھلتا رہتا ہے طیبہ بیچاری تو طلاق کے خوف سے ہی ہاتھ جوڑنے لگتی تھی صحت خراب رہنے لگی زفر بھی دن رات اپنے مرز کے سبب عذیت کی سہولی پر لٹکا رہتا تھا کئی برس اس نے چھپ کے چھپ کے یہ عذیت سہی وہ دو بچوں کا باپ بن چکا تھا پھر بھی اپنی بیوی کی ہر حرکت پر اسے شبہ ہونے لگتا تھا کہ دروازے کے پاس کیوں کھڑی تھی کسی کا انتظار تو نہیں کر رہی تھی اکثر اپنے بچوں کی صورتوں کا تقاول اپنی صورت سے کرنے لگتا کبھی بہت پیار کرتا کبھی لا تعلق ہو جاتا تب طیبہ روتے روتے ندھال ہو جاتی اس کو حلکان دیکھ کر وہ مافیا مانگنے لگتا سوچتا کاش وہ اس اشتہاری ڈاکٹر سے نہ ملا ہوتا کبھی سوچتا کہ خودخوشی کر لے تاکہ اس سوچ کے دوزخ سے نجات مل جائے جس کی وجہ سے اس کے اور اس کی بیوی کی زندگی تباہ ہوئی پھر خیالاتا کہ اگر سوچ کا دوزخ اتنا عذیتناک ہے تو اصل دوزخ کس قدر عذیتناک ہوگی اور بطور مسلمان اس کے ایمان میں یہ یقین شامل تھا کہ خودخوشی حرام ہے اور جو لوگ خودخوشی کرتے ہیں ان کو دوزخ میں جلنا ہوگا ایک دن وہ انتہائی مایوسی کے عالم میں سڑک کنارے چل رہا تھا کہ اس نے فٹ پارٹ پر ایک شخص کو کھڑا دیکھا اسے لگا کہ پہلے بھی اس شخص کو کہیں دیکھا ہے دفتن اس کے سوئیوے ذہن میں کوندہ سا لپکا جیسے کسی نے بجلی کا کرنٹ لگا دیا ہو یہ وہی شخص تھا جو خود کو ڈاکٹر ظاہر کر کے لوگوں کو ازواجی زندگی کی اصلی اور سچی خوشی کو پانے کے لیے ان کے ذہنوں کو اپنی چرپ زبانی سے گرفت میں کر کے دوائیں بیشتا اور اپنی دکان چمکاتا تھا زفر کو خیال آیا کہ یہی تو وہ شخص ہے جس نے اس کو ازواجی زندگی میں ناکامی سے ڈر آیا تھا جب اس کی عمر محض سترہ اٹھارہ سال تھی اور اس کی زندگی میں اس وقت تک کوئی لڑکی بھی نہیں آئی تھی وہ جیون کے ایسے کسی تجربے سے بھی ناغزرا تھا جس کو اس منوس ڈاکٹر نے اصلی اور سچی خوشی کہا تھا اپنی طرف متوجہ پا کر اس شخص نے بھی زفر کو پہچان لیا اور گرم جوشی سے ہاتھ آکے بڑھاتے میں کہا ہیلو کیسے ہو مسٹر بڑے دنوں بعد نظر آئے ہو کیا میرا مطب دھونڈ رہے تھے ملاخر تم کو میری ضرورت پڑ گئی آؤ میرے ساتھ زفر اس کے ساتھ چل دیا تو چار قدم پر ہی اس کا مطب تھا وہ کلینک جہاں وہ ایک بار پہلے بھی آ چکا تھا مگر آج وہ کہیں اور جا رہا تھا اتفاق سے ڈاکٹر مل گیا شاید تم میرا کلینک کا پتا بھول چکے تھے تب ہی تم کو دکت ہو رہی تھی تو تمہارے چہرے پر پریشانی دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا کہ تم میرے کلینک کو ڈھونڈ رہے ہو آؤ بیٹھ جاؤ زفر جو اس کے ساتھ مطب میں داخل ہو چکا تھا اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا ایسے انسان کی مانن جس پر کسی نے تنومی عمل کر دیا ہو اب بتاؤ کیسے گزر رہی ہے تمہاری زندگی شادی ہو گئی تمہاری کیا ابھی تک کامیابی سے چل رہی ہے یا ڈاکٹر سوالات پر سوالات کیے جا رہا تھا زفر جو پھتر کے بھت کی مانن اس کے سامنے خاموش بیٹھا تھا اچانک اٹھ کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر اس کا گلہ دبوچ لیا اس کے ہاتھوں کی سختی کی وجہ سے اس شخص کا سانس رکنے لگا جاتے تو اس کی جان گئی تھی آنے والے افراد نے جو یہ وحشت ناک منظر دیکھا تو وہ زفر پر جھپٹ پڑے اور اس نیم جان کو اس کے پنجے سے جھوڑایا بہرحال اس کے بعد دکان کی اندر مچمہ اکھٹا ہو گیا متاثرہ کو فوراں طبی امداد دی گئی اور زفر کو حوالے پولیس کیا پولیس نے حملے کی وجہ پوچھی تو زفر نے بتایا کہ میں بالکل ٹھیک تھا مگر کم سنی میں ایک دن اس فریبی سے ملنے چلا گیا بس اس کے بعد میری بربادی کا دور شروع ہو گیا یہ میری خوشیوں کا قاتل ہے جس نے مجھے اصلی اور سچی خوشی کا جھانسہ دے کر میری زندگی کی اصلی اور سچی خوشیاں چھین لیں میں زندہ کی صورت مردہ بن کر رہ گیا اس کو مارتا نہ تو کیا کرتا تمام رام کہانی سن کر منصف نے فیصلہ دیا کہ یہ شخص چونکہ ذہنی طور پر صحت من نہیں ہے اسے وہم کی بیماری ہے مرز کے قلبے کی وجہ سے اس شخص پر حملہ کیا جس کو یہ پریشانی کی وجہ سمجھتا تھا پہلے کسی ماہر ڈاکٹر سے اس کا ذہنی معاینہ کروایا جائے اس کے بعد سزا کا تائین ہوگا لہٰذا ایک ماہر ذہنی امراض ڈاکٹر سے زفر کا ابتدائی معاینہ کرایا گیا اس کے بعد ماہرین نفسیات ڈاکٹرز کے ایک بورڈ نے اس کا چیک اپ کیا اور تجویز کیا کہ اس کو جو ذہنی مرز لاحق ہے اس کا علاج ممکن ہے اور یہ واقعی ذہنی مریض ہے کچھ عرصے کے علاج کے بعد زفر کی ذہنی صحت کی دوبارہ جان چھوئی تو وہ تقریباً صحت مند ہو چکا تھا ہم اس محلے میں مزید چار برس رہے طیبہ نے اس دوران میری امی سے زفر کی ایسی کوئی شکایت نہیں کی کہ اس کے جیون ساتھی کو شک و شبے یا وہم کا مرز لاحق ہے غالباً وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا اللہ سب کو ان عطائیوں اور نیم حکیموں سے محفوظ رکھے جو لوگوں کی ہستی بستی زندگی اجیران کر دیتے ہیں